بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نقل غیر واحد عن الامام احمد رحمه اللہ انہو قال صفحہ ایک سو پچپنٹ ہے نیچے تھوڑا سفرہ دیا تھا لیسا یروا فی التکبیل فی العیدین حدیث صحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلتو هادا ہوا المعتمد وقد تتبعتو پا فی الباب فلم عدد ما یصحف فیه فانظر ان شئت كتابنا هدي النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العیدین فلو كان هذا الحديث صحیحا عنده لأخرجه فی صحیحه وما وسعه وسع يوسع ان يغفله لانه حينئذ سيكون الحجة فی الباب واما قوله فی حديث الطایفی صحیح ای انه دون حديث كثیر فی الدرجة فهو اشد ضعفا عنده من حديث كثیر فوصفه بالصحة للمقارنة بما قال فيه انه اصحون بما قال فيه انه اصحون چاہیے اس لئے کہ قول کے بعد انہ آتا ہے یہ غلط حمزہ لکھ دیا ہے حمزہ غلط لکھ دیا ہے اپنے آنکھونا چاہیے اپنے علم کی بھی آنکھونا چاہیے اوپر کی بھی آنکھونا چاہیے تاکہ جو نظر آئے سبھی سونا نہیں ہوتا جو چمکتا ہے سبھی سونا نہیں ہوتا اس لئے انہو قال قول کے بعد انہ آنا چاہیے یہ انہا لکھ دیا انہو نے بما قال فيه انہو اصحو والدلیل على دلکہ سیاق الکلام اولا وقد نقل غیر واحد اس سے پہلے والے سبق میں یہ بتایا تھا کہ کبھی کبھی محدث یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث سے دلیل پکڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ وہ حدیث جو کہتے ہیں صحیح ہے تو وہ صحیح بتانا میں مقصد رہتا ہے مقارنہ مقارنہ تیمپیریزن کرنا مقصد رہتا ہے اس حدیث کو اس حدیث سے مقابلہ کرنا رہتا ہے یہ حدیث ازعف یہ حدیث ضعیف یہ جو ضعیف حدیث ہے ان حدیثوں سے کیا ہے اچھی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس باو میں اس حدیث سے اسح کوئی حدیث نہیں ہے اس حدیث سے اسح کوئی حدیث نہیں ہے اسح نہیں بتانا ہے اسطلاح اسح نہیں بتانا ہے اسطلاح ہے فرمائی صرف یہ بتانا ہے ان میں سب سے اچھی ہے جیسے بتانا ہے کہ پوری کلاس میں کیا ہے یہ سب طلبہ ہے یہ اس کو بھی نہیں آتا اس کو بھی نہیں آتا اس کو تھوڑا آتا ہے لیکن یہ بھی کیا کرتا ہے فائل کو مجرور پڑتا ہے اس کا بھی کیا حال ہے اس نے سا میں سے ایک اچھا لیکن یہ ہی سوڑر کا بچہ اتنے ہیں سب ہے لیکن یہ ہی تھوڑا سا اچھا ہے لیکن یہ بھی اچھا نہیں ہے تو یہ جو سماج عرف میں بولتے ہیں وہ براد ہے یہاں پہ تو یہ ہی چیز بتایا اسی چیز کو بتایا ہے اس سے پہلے اور تین عبارت استعمال کی امام بخاری نے لیس فی البابی شیئن اصحہ من ہدا ایک دوسرے لیس فی البابی شیئن اصحہ من ہدا تین جگہ استعمال تیسرے ہدا احسن شیئن فی البابی اور آگے احسن شیئن فیہ حدیث رباہن یہ تین ہوا یہ تو دبل یہاں پہ ہو گیا ہے لیس فی البابی شیئن اصحہ امام بخاری نے کہا کہ اس باب میں اس سے زیادہ صحیح کوئی حدیث نہیں ہے اور گر اس باب میں اس سے اچھی کوئی حدیث نہیں ہے اور پھر تیسری مرتبہ کہا ہے کہ حدیث رباہ سب سے اچھی حدیث ہے تو ان تینوں جگہوں پہ مقصد کیا ہے کمپیریزن میں مقابل میں یہ 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 اس میں سب سے اچھی یہی ہے لیکن یہ بھی اچھی نہیں ہے جو ہم نے مثال دیا وہ یہی کتاب سمجھانے کے لئے اصل مثال دیا ہے تو اس کے بعد پھر اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ تحسین کا تقاضی نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے حدیث صحیح ہے جس میں پانچ شرطیں پائی جاتی ہیں اور حدیث حسن ہے جس میں چاس شرطیں پائی جاتی ہیں اور ایک شرط کیا ہے خف الزبط والی ہے وہ کہہ رہے وہ مرات نہیں ہے بلکہ صرف کمپیریزن میں مقابل میں بتانا ہے اسی کو آگے وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْإِمَامِ اَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ اور امام احمد سے ایک کے علاوہ کئی ایک لوگوں نے نقل دیا ہے کہ امام احمد نے کہا ہے لَيْسَ يُرُوَا فِي تَكْبِیرِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثٍ صحیح نہیں مربی ہے ایدین کی تَكْبِیرِ کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہو گئی کہ کوئی صحیح حدیث منقل نہیں ہے یعنی صحیح حدیث کا مطلب ہے کوئی پانچوں شرطوں والی صحیح حدیث لیکن جو بھی ہے حدیث اگر اس کی مطابعت پائی جا رہی ہے تو پھر اس کو صحیح مان کر ایک اس سے بسرہ نکال لیا گیا ہے لہٰذا ہم لوگ چھے زائد تقبیر ایدین میں کہتے ہیں تین پہلی رقعت میں تین دوسری رقعت میں اور یہاں پہ جو حدیث منقل ہے بارہ زائد تقبیروں کی سات تقبیر پہلی رقعت میں اور پانچ تقبیر دوسری میں یعنی نیت کیسے کریں گے نیت کرتا ہوں میں بارہ زائد تقبیروں کے ساتھ نماز عید الفطر واجب بارہ زائد تقبیروں کے ساتھ لیکن یہ حدیث ہمارے ہم معمول بھی نہیں ہے یہ شواف وغیرہ کے ہم معمول بھی ہی ہے چنانچہ آگے دیکھئے قلتو حاذا هو المعتمد میں نے کہا ہے کہ یہی قابل اعتماد ہے وقد تطبعتما فی البابی اور یہ کتاب کی مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے تلاش کیا اس باب میں فلم اجد بہت سے حفی ہے تو میں نے نہیں پایا کوئی حدیث جو صحیح درجے کی ہو فنظر انشیتہ کتاب بنا اگر آپ چاہیں تو لاک ڈاؤن کے موسم میں ہماری ہے کتاب تو تب خانے میں جا کے تلاش کر لیں کیونکہ خالی پڑے ہوں گے ہوئی خالی نہیں ہے سم مشغول ہیں مستاذ بھی مشغول ہیں شاگرد بھی مشغول ہیں سم مشغول ہیں لیکن کہا جاتا ہے اسے کہ لاک ڈاؤن میں خالی ہے اگر آپ چاہیں تو دیکھیں ہماری یہ کتاب حدی النبی فیل عیدین عیدین کے سلسلے میں عیدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تیبہ تو اس میں حدیثیں جو ہم نے نقل کی ہیں وہ عمل کے لئے نقل کی ہیں اور اس میں تو حدیث صحت کے درجے کی امام بخاری کی صحت کا درجہ ہے امام مسلم کی صحت کا درجہ ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچتی ہے فَلَوْ كَانَ هَدَ الْحَدِيطُ الصَّحِيْهِنْ عِنْدَهُ تو اگر یہ حدیث صحیح درجے کی ہوتی امام بخاری کے نزدیک لَأَخْرَجَهُ فِي صَحِحِحِ تو اس کو اپنی صحیح میں نکالتے لکھتے لیکن یہ کہ یہاں پہ اس مسئلے کے تحت اگر انہوں نے لکھا ہے تو اس کو لکھتے لیکن ایسا ضرور نہیں ہے کہ ہر صحیح حدیث ہو اور ہم یہ کہیں کہ اگر یہ صحیح حدیث ہے امام بخاری ضرور لکھتے کیونکہ ان کو دو ہی ہزار حدیث نقل کرنا ہے مقررات چھوڑ کر کے دو ہی ہزار ایک لاکھ میں پانچ لاکھ میں سے اتنی ہی انہوں نے لکھا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح حدیث امام بخاری نے نقل کر لیکن جو بھی صحیح ہے لیکن جو بھی بخاری میں ہے وہ سب صحیح ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی صحیح حدیثیں ایسا میں مقررہ لکھیں ایسا ضروری نہیں ہے جیسے جو استاد کرتے ہیں وہ سب صحیح ہے لیکن جو صحیح ایسا استاد کرتے ہی ہو تو کتنی بڑے استاد ہیں کتنی بڑے استاد ہیں نہیں آپ نے تیرسٹ سال کے زندگی میں جو کچھ عمل میں عیش کی عمل میں لاکر کے وہ سب کھا کر پائیں جو وقت آیا ہو کر لیا اس لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ دین کو پچھاڑ نہیں سکتے بلکہ آپ عمل کرتے جائیں گے سوچیں گے ہیوے کرنے ہیوے کرنے ٹائم ختم ہو جائے اس لئے حدیث میں یہ ہے کہ آپ پاوندی سے کم کام کیجئے لیکن پاوندی سے کیجئے زیادہ نہ کیجئے زیادہ کریں گے تو تھک جائیں گے پھر کل کو چھوڑ بیٹھیں گے اس لئے جو ایک صحابی روزانہ قرآن ختم کرتے تھے تو حضور نے منا کیا روزانہ مت ختم کرو ایک مہینے میں ختم کرو انہوں نے کہا رہے ہیں میں دروز ختم کرتا ہوں ایک مہینے میں کہا رہا ہے اتا داد کہا نہیں میں اس لئے داد اپنے اندر طاقت پاتا ہوں تو حضور نے کہا کی کتنے میں ختم کرو گے کہا کی ایک ہفتے میں ختم کرو گے کہ نہیں نہیں پندرہ دن میں ختم کرو تو نہیں مانے حضور نے کہا کی ٹھیک ہے پھر ایک ہفتے میں ختم کرو تو حضور نے ایک ہفتے سے کم کی اجازت لے دیا تب جب بورے ہو گئے تو کہتے تھے کہ کاش کی حضور کی اجازت مان لیتا آپ کہہ رہے تھے کہ پندرے دن میں ختم کرو اب جو ہے آٹھ دن میں ختم کرنا بہت بھاری پڑتا ہے بہت مشکل بزرتا ہے تو اس لیے دین میں کیا ہے دین میں کم کام کیجئے روز کیجئے وندی سے کیجئے یہ مطلب ہے خیر العمالی بادی مالی حضرت آئیشہ سے منقول ہے یہ حدیث کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر پابندی سے کیا جائے جس کا ترجمہ میں کرتا ہوں کہ بہترین عمل وہ ہے جسے روز کیا جائے پابندی ہو جائے روز چاہے کم ہو یہ حدیث شریف کی روشنی میں ہم کو کیا چاہیے پابندی سے کام کرنا چاہیے زیادہ کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ تھک جائیں گے دس دن میں چھوڑ رہے تو چھوڑنے سے وقصان ہوگا پابندی سے کرنے میں خرگوچ سے آگے بڑھ جائیں گے دور میں جو ہے خرگوچ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں وہ جو نہیں پڑھ رہا آرام سے چلنا کچھ پتن چلا دیکھا اتنے سارا ہو گئے کب ہو گئے اور اگر خوب زیادہ کرتے تو تھک جاتے ہیں تھک دھلے سے زیادہ ہو گیا دو دن کیا دس دن چھوڑ دیا تو پھر وہ بے برکتی نہ برکتی آ جائے گی اور نہ ہو ست آ جائے گی تو اسی لئے کام کرنے میں زندگی کا یہ معمول بنانا چاہیے کہ کام کم ہو لیکن پابندی سے ہو اگر ہم دس مرتبہ ہر نماز کے بعد دس بھی پڑھتے ہیں تو دس مرتبہ پڑھتے رہے دس مرتبہ پڑھنے کوئی پریشانی نہیں پڑھتے رہے لیکن اگر معمول بنانا ہے ہم نے 33 نماز کے مرتبہ پڑھنے تو چھوڑی ہے تو دس مرتبہ پڑھیں تو پانچ نماز میں کتنا ہو جائے گا 200 ہو جائے گا کتنا ہو گے پانچ نماز میں پچاس پانچ دن میں فرد نماز کے بعد پچاس ہو جائے گا تو کل پچاس پڑھتے سو پچاس پھنے سو پچاس بہت زیادہ ہو جائے گا تو دس مرتبہ پڑھنے میں کیا ہے پابندی باقی رہے گی اور اس پہ اگر جو ملے گا بہت ملے گا پابندی کی وجہ سے تو اسی وجہ سے جو چیز ہم کریں پابندی سے کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو کوشش کر کے لکھا ہے اور جو سرطے لگائیں اس پر پابندی اخیر تک رہی دیکھئے فَلَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِحًا عِندَهُ لَأَخْرَجَهُ فِي صَحِحِحِ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی امام بخاری کی نزدیک تو اس کو اپنی بخاری میں نقل کرتے کیونکہ وہاں پر ضرورت تھی اس باب میں ایدین کے باب میں ذکر کرنے کی وَمَا وَسِعَهُ أَنْ يَغْفُلَهُ اور ان کے لئے دنجائش نہیں تھی کہ اس سے غفلت بڑھتے آنکھیں مودھتے کیونکہ وہاں ضرورت تھی اس کی لئے اِنَّهُ حِينَ اِدْسَهُ قُلْحُجَّتُ فِي الْحُجَّةُ فِي الْحُجَّةُ فِي الْحَدِيثُ باب کی دلیل بن جاتی وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ طَعِفِي رہی باب ان کا قول حدیثِ طَعِفِي میں کثیر ابن عبداللہ طعیفی کے حدیث میں صحیح الْقَهْنَا انہوں نے کہا کہ حدیث کیا ہے اس باب میں اصح ہے تو کہہ رہے اَيْ أَنَّهُ دُونَ حَدِيثِ كَثِيرٍ فِي الدَّرَجَتِ طعیفی کے حدیث یہ کثیر کے علاوہ رابی ہے اس لئے یعنی کثیر ابن عبداللہ کی حدیث سے کم درجے کی ہے کثیر ابن عبداللہ کی حدیث سے کم درجے کی ہے فَوَأَشَدُّ زُعْفًا عِنْدَهُ تو یہ حدیثِ طَعِفِي ان کے نزدیک حدیث کثیر ابن عبداللہ کی حدیث سے زیادہ ضعیف ہے فَوَصَفَهُ بِالصِّحَتِ تو اسی لئے اس کو صحت کے ساتھ متصف کر دیا لِلْمُقَارَنَةِ بِمَا قَالَ فِيهِ اِنَّهُ أَسَحُ اس سے کمپیرزن میں اس سے تقابل میں جو کہا تھا انہوں نے یہ کیا ہے اصح اصح اور صحیح کہ تقابل میں وہاں اصح کہا یہاں صحیح کہا کیوں؟ اس لئے کہ اصح صحیح مراد ہے بہتر اور اچھی امدہ اور بہتر اور بہترین تو فارسی کا اس میں تفضیلت دے بہتر اور بہترین تو کمپیرزن میں کہا ہے بقیہ اسطلاحی طور پر جو صحیح حدیث کہتے ہیں جس میں پاس شرطیں پائی جائیں وہ مراد نہیں ہے وَالدلیلُ عَلَى ذَلِكَ سِيَاقُ الْقَلَامِ اَوَّلًا اور اس پر دلیل کلام کا سیاق ہے جو شروع میں آیا ہے سیاق و سباق ہوتا ہے یہ کلام ہے اس سے پہلے ایک عبارت آئی اس کے بعد ایک عبارت آئی تو اس سے پہلے جو عبارت آئی اس کو کہتے ہیں کہ سباقِ کلام اور اس کے بعد جو عبارت آئی اس کو کہتے ہیں سیاقِ کلام لیکن بولا جاتا ہے سباق کو سیاق اور سیاق کو سباق کہتے ہیں سیاق کو سباق دے گئے تو سیاق کو سباق دے گئے تو سیاق آدمی سمجھتا ہے کہ اس لفظ سے پہلے والے کو سیاق کہتے ہیں حالانکہ اس لفظ سے پہلے والے کو سباق کہتے ہیں کہ سباق کا گزرا ہوا ہے اور اس لفظ کے بعد جو آئے گا وہ کیا ہے سیاق ہے تو سیاقِ کلام بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں اور سباقِ کلام پہلے آنے والے کو کہتے ہیں کیونکہ اچانک کسی نے پوچھ لیا تو نہیں آتا اسی لئے اس کو بھی غور کر کے رکھ کر کے پڑھ لینا چاہیے جان لینا چاہیے بلکہ ہر چیز غور سے پڑھ لینا چاہیے جہاں پہ کوئی آسان چیز ہو تب بھی جو ہے اس کو پوچھ لینا چاہیے اگر سمجھ میں نہ آئی اور دلیل اولاً اور اس کی دلیل سیاق کلام ہے جو شروع میں ذکر کیا ہے اور دوسری طور اور دوسری بات یہ ہے انتائی فیہذا قد جرحہو البخاری جرحن شدیدن اور جرحہو بھی پڑھ سکتے ہیں شرحہو شرحہو شرحہ الاسطاد ادرسہ القیاد الازیہ میں آیا ہوا ہے تو وہاں شرحہ یسرہ شرحن اور تشریح بولتے ہیں شرحہ یسرہ جہو تشریح تبابی تفعیل سے وہ ہے اور یہاں تو آپ نے پہا ہے جرحہ یسرہ جرحن جرح کرنا اور تجریح بھی بولا ہے فی فن تجریح و توفیقی توفیق اور تجریح کے فن اس لئے جرحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جرحہ بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرے یہ کہ طائفی یہاں کے راوی ان کی امام بخاری نے جرحہ کی ہے سخت جرحہ ان پر سخت جرحہ کی ہے فقال فیہ نظرن تو فرمایا ہے کہ امام طائفی میں امام بخاری نے فرمایا ہے کہ راوی طائفی میں کیا ہے کمی ہے نظرن وہ محلے نظر ہیں محلے غور ہیں غور کریں گے تو بہت زیادہ عیب نکلے گا کسی آدمی نے غور نہ کیلے جانے تو کچھ نہیں غور گیا رہے داڑی بھی کٹی گیا رہی یہ دیکھو دغہ روزو کے آگیا تھا یہ دیکھو کوئنٹ بھی پہنا ہوگا ہے غور کرتے جائیں گے تو عیب نکلتا جائے گا اس لئے امام بخاری نے عیب نہیں نکالا کہا محلے غور ہے آپ نکالو نا ہر چیز ہمیں نکالیں اس لئے جو ہے یہ ایسا آسان یعنی حلقہ لفظ استعمال کیا ہے جو ان کے لئے ان کی طرف سے دوسرے کے لئے بہت بھاری ہے فیہ نظرن اس میں نظر ہے اس میں عیب ہے اس راوی وَأَمَّا كَثِيرٌ فَلَمْ يَتَقَلَّمْ فِيهِ بِشَئِينَ رہی بات کثیر ابن عبداللہ کی تو ان کے سلسلے میں امام بخاری نے کچھ نہیں کلام کی کچھ کلام نہ کرنے کے مطلب یہ ہے وہ بھی کمزور ہیں لیکن ہر کمزور پر ہمیں کلام کرے تو وقیہ محدثین کیا کریں گے ان کو بھی کلام کرنا ہے تو اسی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا وقیہ محدثین نے کلام کیا تو کثیر ابن عبداللہ ضعیف ہو گئے اور طائفی کا ہے اضعف ہو گئے ان سے زیادہ ضعیف فَهَذَ دَالٌ تو یہ چاول ہے یہ دال ہے فَهَذَ دَالٌ یہ دلالت کرنے والا ہے اردو والا دال نہیں یہ دال بات بات مچھی بھی کر رہی ہے تو بات یہاں بھی ہر والا آگئے ہے بات مچھی بھی جنے والا فَهَذَ دَالٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ الطَّائِفِي دون حدیثی کثیر فِي خُطبتی لارہی ہے دالن کا مطلب دلالت کرنا تو یہ صبح سے لے کے شام تک دلالت کرنا ترجمہ کرتے ہیں استاذ اور طالب المسمجتہ نہیں ہے تو یہ بھی استاذ کی ذمہ داری ہے یا کم سے کم طالب المسمجتہ نہیں ہے کہ پوچھ لے دلالت کرنا کس کو کہتے ہیں تو دلالت کرنے کے مطلب ایک لفظ بولا اس کا جو معنی نکلا یہی لفظ جو معنی کو بتلاتا ہے اسی کا نام کیا ہے دلالت کرنا فہذا دالل تو یہ بدلا رہا ہے کہ حدیث طائفی کثیر ابن عبداللہ کی حدیث سے کم تر ہے رتبے میں وَلِهَذَا عَبَّرَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ بِقُولِهِ اسی لیے امام بخاری نے ان کے بارے میں تعبیر کیا ہے صحیحن کے لفظ سے ان کے بارے میں تعبیر کیا ہے صحیحن کے لفظ سے پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ صحیحن اور اسححو جو امام بخاری یا اور محدثین کبھی کبھی بولتے ہیں تو اسطلاحی نہیں رہتا بلکہ وہ کیا رہتا ہے وہ تقابل میں بولا جاتا ہے پہلازہ اب جب پڑھیں گے یہ سامنے رکھ کر کے تو سب باتیں واضح سمجھ میں آئیں گے وقت پورا ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا عبارت پڑھ لیتے ہیں وَأَمَّ الْمِثَالِ ثَّانِ میں رہا دوسری مثال فَحَدِيثُ مَعَانِ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْعَذْرِيَّ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُولُهُ قَالَ خِلَالُ فِي الْعِلَلِ آگے اسی طرح تشریح کریں گے جیسے آگے تشریح کیا ہے کہ اسطلاحاً یہاں پر صحیح نہیں بولا جاتا ہے بلکہ صحیح بول کر کے وہاں مراد لغوی معنی رہتا ہے یا عرف میں جو بولا جاتا ہے وہ رہتا ہے اسطلاح حدیث میں جو صحیح اور عصا یا حسن وغیرہ بولا جاتا ہے وہ مراد نہیں رہتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو صحیح